بسم الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویرس آج میں بکرے کے کباب بنانے جارہی ہوں بہت منزے کے بہت جلدی تیار ہو گئے کائنڈی ضرور ٹرائے کیجئے گا بکرے کے کباب میں نے لیا تقریبا 8 کلو میرے پاس 1 کلو میرے ٹوماٹر کٹنی رف میرے پاس اس کے بعد دہی تقریبا 10 کلو پیاز 7-8 حدت کٹنی نمک میرچ حلدی گرم مسالہ سابت سبز میرچ دھنیا اگر آپ چاہیں تو اس میں دو چمچ کورما مسالہ اٹ کرنے سے بڑا اچھا ٹیسٹ آئے گا میں کیا کروں گے کہ یہ کباب کے ساتھ سارے انگریڈونٹ کو کروں گی پریشر میں ڈالوں گے اور دو گلاس پانی ڈال کے سکچی طرح سے بوائل کر لیں گے تقریبا 10 پندرہ منٹ کباب ڈال دیں پریشر میں ڈالوں گی ٹیماٹر ٹیابا آز سپائسیز تقریباً دو گلاس پانی اور دہی ایڈ کروں گی جی ویورز تقریباً پندرہ منٹ کے بعد میں نے پریشر کھولا ہے ایک کپ آئل ڈالوں گی ایک کپ آئل ڈالوں گی ایک کپ آئل ڈالوں گی اپنا پانی چھوڑا دہی میں سے پانی نکلایا اور کباب میں سے پانی نکلایا ایک کپ آئل ڈالوں گی اور اسی طرح کھولا چھوڑ دوں گی اور اس کو کوک کروں گی پھر فرائی کر لیں گے یہ ایک کپ آئل گیا اس کے اندر اب اس میں میں تھوڑے دیر پانی کھوڑ دینے دیتی ہوں اس میں ایک چمنچ کورما مسالہ ایک چمنچ گرم مسالہ ایک چمنچ گرم مسالہ لیکن اس کا پانی کھوڑ ہو گیا ہے اس نے آئل چھوڑنا شروع کر دے تقریباً آپ چار سے پانچ منٹ میں اس کو اچھی طرح سے جانا کپ آئل ہوں آج تقریباً اس کی کم کر دیں اس کے اندر جائے گی سبز مچ جی ویورس کباب بلکل تیار ہے دیکھیں آئلہ لگو ہو چکا ہے تھوڑے سی ببل مرد ہے مزید اس کو میں تقریباً ایک منٹ کے لئے چھوڑ دوں گی زبردست بہت جلدی یہ ریسپی تیار ہوتی ہے کائنڈی اس طرح سے اٹھائے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا کیار رکھئے گا کائنڈی جو نئے ویورس ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیوز کو لائک کیجئے گا دنشاب wounded مجھے گا ہمzemی اور ت科ak خلق 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 خلاها ik خلق موسیقی